اسلام علیکم نمشکار سریعہ کال ان کو جیوننگ میں ہوں اردو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہریمان جی ہم ہریمان جی کو ان کے چینل پر بھی دیکھتے رہتے ہیں اور جگہ بھی سنتے رہتے ہیں بہت شکریہ کیا جا پائیں بہت شکریہ کہ جانیمانی پرسنیلٹی کے ساتھ مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے نہیں بہت شکریہ میں بہت شکریہ جانیمانی پرسنیلٹی ارگز نہیں ہوں اہم سی جنرلیسٹ ہوں لیکن یہ کہ بہت شکریہ کیا جا پائیں ہریمان جی موڈی جی جو ہے وہ پہلے یو اے گئے تھے وہاں مندر اناگریشن تھا اور انہوں نے ایرابک میں انہوں نے سپیچ بھی کیے جو مجھے بڑی اچھی لگی ہے میں نے اس کا ایک بارٹ نکال کے رکھا ہے کہ اپنے ویڈیو میں لگاؤں گی جب بناوں گی بیجا پڑا ہے لیکن ساتھ وہ پھر کتر بھی گئے ہیں کتر سے آپ کے جو نیویل آفیسرز ہیں ان کو واپس بھارت پیجا گیا کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جو موڈی جی کا تنیور ہے یہ والا ہو گیا لازٹ ٹائم جو وہ پرائی مینسٹر بنے تھے اور بلکہ میں تو پوچھنا چاہوں گی گجرات کے ٹائم سے جو ایک ان کے اوپر بڑے طرح کے جو ہے وہ لگائے الگیشنز لگے تھے اور اس میں سے وہ نکلے ہم لوگ بھی بہت کرتیس کیا کرتے تھے میں بھی بڑا کرتیس کرتی تھی موڈی جی کو اس وقت لیکن کیا ایسی چیز آپ کو لگتی ہے کہ ان کی پرسنیلیٹی میں یا ان کے کام میں ایسا پرائی مینسٹر رہا جس کی وجہ سے اب سب ہی ان کی تعریف جنہوں نے کرتیس کیا وہ بھی تعریف کرنے وہ بھی پچھتا رہے میرے سمجھے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ غلط سمجھا اس ٹائم پہ لیکن خیر انسان سیکھتا ہے لرن کرتا ہے موڈی جی آپ کو کیریئر آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اس وقت گلف کنٹریز بہت بلا رہی ہیں آرزو جی آپ نے جو question پوچھا ہے وہ دو الگ الگ dimensions میں ہے ایک طرف آپ پوچھ رہے ہیں کہ موڈی جی کی پرسنیلیٹی انیلیسز کیجئے کہ بوٹم لائن ایسی کونسا ان کا ایک character ہے جس کی وجہ سے یا کونسا ایک ایسا nature یا جسے کہتے ہیں quality ہے جس کی وجہ سے کوئی ان کی جو برائی کرنا شروع کر دیتا ہے مجبوری میں سہی وہ تعریف بھی کرنا شروع کر دیتا ہے جب تک کی اندھی نفرت نہ کریں اور دوسری طرف آپ یہ question پوچھ رہے ہیں کہ ایسا Qatar میں UAE میں یا Middle East میں ایسا کیا گیم ایک کھیل کر دیا جو کی مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ پورا کا پورا Middle East ان کے سامنے پلک پاوڑے بچھائے بیٹھا گوا دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں ان میں پہلے سوال کا آنسور بڑا مجیدار سا ہے اگر آپ bottom line سنیں کبھی بھی آپ انہیں بڑھ بڑھاتے ہوئے فالتو میں بولتے ہوئے یا بے فالتو میں کچھ react کرتے ہوئے ایسا کچھ نہیں دیکھیں گے ان کی personality آپ کو یا تو election time میں دکھائی دیتی ہے جب بھی aggressively بولتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پانچ سال کے لیے انہوں نے پوری energy بچا کے رکھی ہوئی ہے یا پھر یہ اس time پر بولتے ہیں جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ یہاں بولنے کا فائدہ ہے ورنہ جیسے ہمارے انڈین میڈیا کے اندر ہمیشہ ان کے اوپر ایک allegation لگتا ہے یہ کبھی press conference نہیں کرتے بہت زیادہ سی کبھی نہیں کرتے لیکن election کے time پر پوری core قصر نکال دیتے ہیں جیسے اگر 2014 سے پہلے کا دیکھیں گے تو 2014 سے پہلے خبروں میں تو پورے بنے ہوئے لیکن جب پردان منطری کی candidate بھی نہیں بنے تھے 2013 میں لیکن خبروں میں پورے بنے ہوئے تھے تب بھی اور بولتے کچھ نہیں تب بھی ان کا کوئی statement نہیں آئے ان کا ایک statement آپ گجرات کے cm ہوتے ہوئے دکھا دیجئے گا ایک statement جو اب تک ہے وہ کیا ہے کہ اٹل بیہاری واجپی جی کہتے ہیں آپ کو راج دھرم نہیں بولنا چاہیے اور انہوں نے ساتھ میں کہا تھا ہم بھی تو اسی کا پالن کر رہے ہیں وہ راج دھرم یہ تھا اٹل بیہاری واجپی اپنے ہی پارٹی کے cm کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو راج دھرم یہ ہے کہ راجہ کے لیے اس کی جو پرجا ہے وہ ایک جیسی ہے ہندو مسلمان کا بھید نہیں ہونا چاہیے تو انہوں نے اس بات پہ یہی تو دعویٰ کیا تھا کہ میرے لیے سب برابر ہے اور آپ دیکھئے رائٹس جب ہوئے تھے نا گجرات رائٹس تو approximate میں exact figure نہیں جانتا لیکن اتنا پکا ہے پولیس کی گولی سے جتنے دنگائی مارے گئے تھے جن میں زیادہ تر ہندو تھے وہ approximate 700 تھے پولیس کی گولی سے یعنی پولیس ایکشن کر رہی تھی لیکن آس پڑوس میں جتنے states تھے جنہوں نے ان کو جو پولیس یا CRPF بھیجنی چاہیے تھے پولیس بھیجنی چاہیے تھی وہ پولیس نہیں بھیجی تھی اسی وجہ سے رائٹس کو ایک لوکل پولیس جو ہے وہ نہیں روک پائی پھر بھی اب اس کا دوسرا example کیا ہے ان کا دوسرا ایک statement جو ہے صرف پاکستان کے لیے ہے جب کرن تھاپر نام کا ایک جو پترکار ہے اس نے ایک سوال پوچھا تھا بڑے اس میں اور وہ بار بار پرووک کرتے ہوئے ایک کوششن پوچھ رہا تھا یہ ٹیررزم کے بارے میں اڈال تو مودی جی کا دوسرا statement جو اب تک سب سے ادھا مشہور ہے وہ یہ ہی ہے کہ سارے ٹیررسٹ ایک ہی جگہ سے کیوں آ رہے ہیں اور سارے ٹیررسٹ ایک ہی کومیونٹی سے کیوں آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ 2000 سے لے کر اور اب تک 2013 تک جب تک یہ چیف مینسٹر رہے تب تک آپ ان کا کوئی بڑا statement کوئی بڑے بھاشن کوئی بڑا activity نہیں دیکھیں گے شانتی سے کام کر رہے تھے بینا کچھ بولے لگے لیکن کانگریس نے ان کو ختم کرنے کی پوری طاقت لگا رہے توچ کر دیکھئے جس مکھے منتری کو جس CM کو ختم کرنے کے لیے کانگریس CBI کی ہر طاقت لگا دے پوری طاقت جھوک دے اور تب بھی کچھ نہ اکھاڑ پائے اس کا وہ بندہ پھر بھی چوب تھا یہ اور امیت شاہ دونوں چوب تھے اور امیت شاہ جی کا آج پکہ ایک statement ہے جب انہیں تڑی پار کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں سمندر ہوں لوٹ کے آؤں گا ابھی جا رہا ہوں تو کنارے پہ گھر مت بنا لینا آؤں گا تو تباہی ساتھ ملاؤں گا مطلب یہ ایک آپ سوچ کر دیکھیں بلکل patience یہی ان کا nature 2014 کے بات دیکھنے کو ملا ہے election کے علاوہ انہوں نے کوئی press conference نہیں کری جب election کے لیے اچار سہیتہ آ گئی اور یہ لگ گیا کہ اب election process بند ہو گیا آپ مانیں گے اس کے بعد یہ live show کر رہے ٹی وی پہ کیونکہ وہ اس ambit میں نہیں آتا تھا ایک دن پہلے تک لوگوں سمجھ بھی نہیں آرہ کیا کریں اب 370 اٹانا تھا کسی کو پتہ لگا کانو کان کے 370 کیسے اٹھا نہیں کسی جو نوٹ بندی کرنی تھی کسی کو کانو کان پتہ لگی کہ نوٹ بندی ہو جائے گی توچ کر دیکھئے ڈی مونیتائیزیشن ہوا کسی کو پتہ ہی لگا دیمونیتائیزیشن ہوگیا اتنا سائلینٹ لی کام کرنا چیسے ہمیں بچپن سے بات پڑھتے تھے کہ مینت اتنی شانتی سے کرو کے آپ کی جو سکسے سو مچھا دیں تو وہ ایکٹیویٹی ان کی ہے کسی شانتی سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جو سکسے سو توفان پاکستان پاکستان کے معاملے میں آپ اٹھا کر دیں شانت ہے کتنی لمبی policy کھین رکھی ہے اس معاملے میں اور یہی ایک جو بیس مائن ہے دماغ میں آگ ہے لیکن اس کو پنٹرول کرنے کی جو ان کی capacity ہے دماغ میں سب چل رہا ہوت ہے یہ نیچر جو ہے وہ سامنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کیا میں صحیح غلط تو نہیں ہوں اور یہ اپنے آپ کو صحیح پروف کرنے میں برحوصہ کرتے ہیں اور یہ ہی ریزن ہے جو ان کے kritik بھی ہیں وہ last میں جا کے کہہ رہے بندہ تو ٹھیک تھا اب آجاتے ہیں اس خود میں عدلاو کی بیار بہ رہی ہے پہلے تو عرب کنٹریز نے دنیا میں جو ریڈیکل اسلام کا جو نیریٹیو چلایا جو آپ وہاب یا جو بھی آپ ورڈ یوز کریں اس کے اندر جب آپ اس ریڈیکل فارم کو اگر آپ بات کر رہی ہوتے ریڈیکل فارم میں ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو پورا دنیا کے اندر جہاں پر بھی آج کے دن وائلنس نظر آ رہا ہے اور اس میں چاہے وہ مسلم کرتا ہوا نظر آ رہا رہا ہے مسلم کے اگینس نظر آ رہا ہے وہ اصلیت میں عرب کنٹریز کا وہ نیریٹیو تھا جس میں وہ ریڈیکل اسلام کو سپریڈ کرنے میں لگے ہوئے تھے اب پرابلم یہ ہے اس ریڈیکل اسلام کو سپریڈ کرنے کے لیے فوکا گیا تھا پیسہ اور اسے موٹیویٹ کر رہا تھا امریکہ اور یوروپین کنٹریز لیکن یوں کہیں دنیا کے اندر ڈیمانڈ بڑھ لگی عرب کنٹریز کے اندر تو اس کو آپ اس طریقے سے دیکھئے انہوں نے پیسہ بھی تو شروع کیا نا اور مطلب oil کا پیسہ جو آیا وہ اسلام کے سپریڈ میں لگانا شروع کیا اس کا ایک بڑا بھوکت بھوگی یا یوں کہیں بڑا negatively impacted جو country ہے وہ آپ کا country بھی ہے جس کے پاس USSR سے لڑنے کے لئے جو پیسہ آیا جس کے پاس اسلام کے سپریڈ کے نام پہ پیسہ آیا یا یوں کہیں زیا الحق نے اسلام آئیزیشن آف پاکستان کیا اس کی فارم میں بہت پیسہ آیا آج جو آپ جو economic crisis سے لے کر labor skilled labor کے shortage سے لے کر ہر چیز سے بھوگت رہی ہیں وہ اصلیت میں اس کے پیچھے کا ideology بھی ہے اب اس کا next phase دیکھئی جب یہ ساری ideology آپ کو دکھائی دے جاتی ہے اور سارا سب کچھ دکھائی دے جاتا ہے تو اس کا next part یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تیل سے جو پیسہ کمایا تھا یا ایک بڑا amount پیسے کا lose کر دیا اور دنیا اب جس طریقے سے جس تیزی کے ساتھ electronic vehicles electric vehicles کی طرف بڑھ رہی ہے جس oil اور gas کے demand کم ہوتی جا رہی ہے اب انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ 20 سال بعد arab countries کی وہ جو petro dollar economy وہ کہا جائے گی یہ جب سمجھ میں آیا کہ petro dollar economy کہا جائے گی تو وہیں سے انہیں ایک چیز سمجھ میں آئے کہ بھائی ہمیں بدلنا ہوگا پہلے تو محمد بن زائر اور دوسرے انہی لگتے ہیں اب جب ان کی شرن میں بیتا ہے تو آپ سوچ کر دیکھئے liberal minded انہیں دور کا سوچ رہے آج سے 20 سال بعد انہیں اپنی economy بچانے کے لئے دو چیزیں چاہیے ایک investment جو ابھی تک پیسہ کمار رکھ ہے تب ہی آپ دیکھیں 100 billion dollar کے سعودی کریں گے وہی سے تو نکل کے آئے گا country کو تب ہی چلا پائیں گے دوسرا اپنی economy کو liberal اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ دنیا کے الگ section سے business hub آئے اور یہاں business hub develop ہو چاہے وہ tourism develop ہو چاہے business hub develop ہو پہلا experiment کیا UAE دبائی سب سے پہلا experiment جو اگلے 20-30 سال develop کرے گی اور وہ country ہے انڈیا انہیں پتا ہے ایک growth trajectory پہ نکل چکی ہے اور انڈیا کا اب جہاں economy بڑھتی ہے وہ tourist فیلتا ہے کسی ٹائم پر جب جاپان کی economy بڑھی تو دنیا میں Japanese tourists دکھتے تھے اس کے بعد جب دنیا کی economy بڑھی چائنہ کی economy بڑھی تو دنیا بھر چائنیز tourists نے توفان مچا تھی اب انڈیا کے tourist جو ہیں اس level پر ہے تو اگلے 20-30 سال اگر انڈیا کے tourist دیکھ رہے ہیں تو ایک مندر بنا اور ہندو کی تو عادت سب کو پتا ہی ہے کہ جہاں ماتھا ٹیک رہی ہے دوسری طرف tolerant دکھائی دے رہی ہے تیسری طرف ایٹ کر رہی ہے کہ آپ صرف یہاں گھومنے کے پرپس سے نہیں تیرت دھام کے پرپس سے بھی تو مہدی جی اسی برینڈنگ کی فارم میں چلے گئے مہدی جی کو فائدہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جتنا زیادہ سعودی ریبیا اور یو ای لیبرل دکھائی دیں گے اتنا زیادہ انڈیا کے اندر مولانا بیٹھے ہوئے انڈیا کو پریشا مطلب انڈیا کے اگینس یا ہندو زہر اگلتے ہیں کم سے کم کنر کر پائیں گے کہ سعودی ریبیا دیکھو کتنے ہارڈ لائنر ہو تم اپنے ٹیمپر کم کرو یہ چیز اثر دکھائی دے گی جو پیسہ پیچھے سے وہاب اسم کے نام کا آ رہا ہے وہ بند ہو رہا ہے اور جو پیسہ اب لیبرل اسم کے نام کا آئے گا اور کاؤنٹر نیریٹیو سٹارٹ ہوگا وہاں سے انڈیا مجھے پتہ کیا ہے یہ پر اب تیسری آپ جو بات تھی شاید ignore نہیں شاید دھیان نہیں رہی وہ یہ بات تھی کہ جو کتر ہے اس کے اور انڈیا کی ایک بیس سال کے لیے گیس سپلائی کی ڈیل ہوئی ہے 78 billion ڈالر کی جس کے اندر انڈیا ایک particular fixed انڈیا نے کری نہیں ہے اگلے 20 سال کے لیے تو obviously بات ہے کتر کو یہ ڈیل چاہیے تھی اور تگڑے طریقے سے چاہیے تھی ایسی ڈیل 1999 میں ہو چکی تھی اور کتر اس کو renew کر کے اگلے 20 سال کے لیے چاہتا 43 تک لیکن 48 تک ہوگی 25 5 years کے لیے 20 سال fix ہے پھر ڈیسائیڈ کریں گے اب یہ ڈیل چاہیے تھی تو میڈم انڈیا بارگین کرنے کی سیچویشن میں تھا کہ آگے تیرے سے نہیں بڑھائیں گے ہم کئی اور سے بڑھیا پرائز میں لیں کتر کہتا بھائی چاہیے تو میرے سی مجھے آرزو جی ایک بھات بتائیے موساد کے ایجنٹ ہیں سپائے سبمرین کی جانکاری اسرائیل کو پہنچا رہی ہیں اتنی آسان اسے چھوٹ جائیں گے بائی زد بری جاؤ جا سمران جی لیں اپنی زندگی بائی سپائی کو تو تم فاسی دے رہے تھے اس کا دیکھ چھوڑے کب ہے 2024 میں ڈیل کے سائن ہونے کے دو دن بعد آگر اگر وہ آٹ نہیں آتے تو موڈی جی میں پریش تھا کہ ایلیکشن والا پریش کریئیٹ کری ایک ایلیکشن کے اندر تم کتر کی گلف کنٹری کی وہ بدل رہے ہیں انہوں نے کافی چیزیں آپ کو improve کر رہے باقی دنیا کے ساتھ چل رہے انڈیا کو بھی مان رہے موڈی جی کو بھی مان رہے ہم بالکل آپ کے ساتھ رہتے ہمارا سمجھے پڑوسی ہے ہماری پاکستان میں آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کچھ مان کو کچھ improve کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ تیار نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جو وڈیرے ہیں جو establishment ہے جو government ہے وہ تیار نہیں ہے آم آدمی اب ڈی مرلیز ہے جہا تک مجھے آپ کے public reactions دیکھ نے کو ملتے ہیں اور جس طریقے سے آپ کے امران خان کو سپورٹ ملا ہے نا مرم فرسپریشن کا آؤٹکم زیادہ ہے جب ایک society hopelessness کی فارم میں آ جاتی ہے تو پوری society اس کی بڑھ چکی ہوتی ہے اور امران خان کے جتنی ووٹس پڑی ہیں اور لگ بگ آپ یہ دیکھیں میں کاؤنٹ کر رہا تھا پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اپروکسیمیٹ 98 یا 99 یا ام ناٹ شور آباؤ ایک اگزا فگر اپروکسیمیٹ ہندرڈ کے آسپاس ایلیکٹ ہوئے ہیں اور 37 جو ہیں اگرس ایلیکٹ سوچئے اتنا زیادہ فرسٹریٹیڈ آدمی ہوگا کہ اس نے ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اپنی اسٹیبلیسٹ سسٹم یا آپ کی پولیٹیکل بگ بوس کو چیلنج کرنے کے لیے اتنا بھڑچٹ کے ووٹ ڈالا کہ ساری کے ساری کلکولیشن اور کرپیشن دری 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 رہ گئی ایسا نہیں بدلاو نہیں بدلاو کی امید ہے اور جو آپ کی یوٹیوب برز ہیں وہ جو سرکتے کھڑے ہو کر یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن کیوں نہ ہو امید تو کر رہے ہیں نا تو جو پڑھاتا ہوں تو ہسٹری میں ریولیشن پڑھتے ہیں ریولیشن کبھی بھی ایک دن میں شروع نہیں ہوتا آج اگر اس کی چنگاری لگی ہے جو 2018 میں عمران خان نے لگائی اور اس کے بعد 2022 2023 2023 2023 2023 2023 آج اس میں ہلکی آگ لگ رہی ہے آپ کو لگ رہی چنگاری ہے 2030 20 40 تک آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ بلاسٹ کی فرم میں نظر آئے گی اس بلاسٹ میں پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا بھلا ہوگا لوگ اپنے سر کے اوپر بیٹھے وہ وڈیروں کو مار مار کے جب بھگائیں گے نا کہ تم نے کیا حال کر دیا ہمارا اور کیونکہ سوشل میڈیا نے اس میں امپورٹن رول پلے کیا ہے دیس کشن ہو رہی ہے آپ ماننے گے فرنچ ریولیشن کی شروعات نائی کی دکان سے ہوئی تھی لوگ جب شیو ویو کروانے جاتے تھے تو نائی کی دکان پر اخبار پڑھتے باتچیت کرتے وی ڈسکس کرتے تھے کہ یار یہ جو لوی فیملی ہے یہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو کھا رہی ہے پریشان کر رہی ہے یہ ڈسکشن جب ہوتی تھی تو ریولیشن لے گئی میڈا روس نے جب ریولیشن ہوا تھا فرانس کے اندر اس سے پچاس سال پہلے کتاب لکھ ساتھی تو اس نے بلاسٹ کر دیا یہ چیز آپ کے پاکستان میں نہیں پورے اسلام ورڈ میں ہو رہی ہے بگو پیپل آر ریز کوششن بلکل اور ہر پڑھالی کھا بندہ سوال اٹھا رہا ہے اور یہ جو اوپر جو مائنڈ سیٹ کو کچر کر رہنے والے بندے ہیں اگنسٹ ابھی چنگاری بڑھکے گی اور اس میں یہاں جتنے بھی آپ کے وڈیرے ہیں بگ بوس ہیں یا جو لوگ بھی پاکستان کی نہیں سوچ رہے ہیں وہ سب بھاگیں گے جنہوں نے پاکستان سے باہر پروپرٹی خریدر کی ہے سب بھاگیں گے اس میں ایک ترموائل آئے گا لیکن ایک نیا پاکستان نکلے گا نا امیدی نہیں ہے یہ revolution کا پہلا step ہے اور یہ شاید میں دیکھتا ہوں کہ کوئی discussie نہیں کرتا اس کے بارے میں اور یہ پہلا step ہے یہاں سے آپ پہلی بار پہلی بار میں نے آپ کے big boss کو آپ کی establishment کو back foot پر دیکھا فروری سے پہلے دعوی کرتا وہ گھوم رہا تھا کہ میں پردان منتری ہوں وہ بندہ پردان منتری نہیں بن رہا وہ کہہ بھائی تو بن جاؤ چھوٹا بھائی کہہ روشیان revolution کے اندر جار Alexander تھا جار Alexander اپنے چھوٹے بھائی مائیکل کو کہتا بھائی تو پردان دے رہا ہے یعنی you are moving towards a revolution وہ time would tell لیکن سیر اس میں ٹھیک ٹائم لگے گا اور یقین ہر اس میں بہت بڑا حد social میڈیا کا ہے کہ اس وقت جیسے آپ نے بھی کہا کہ جن سی اور آرمی اور جو لوگ فالیسی میکر ہیں وہ بیک پر ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو سڑک پر آدمی چل رہا ہے جو پھل بیچ رہا ہے سبزی بیچ رہا ہے یا جو موچی بیٹھا ہے وہ بھی اس وقت بات کر رہا ہے وہ بھی اس وقت ان لوگوں کو جو ہے پورا سمجھ رہا پاکستان کی اس حالت کا تو یقین سوشل میڈیا سے بہت آئی ہے اور ظاہر آپ جیسے لوگوں کو سنتے ہیں پاکستان میں انڈین ٹی وی چینل نہیں دیکھے جا سکتے لیکن ہم آدمی نہیں دیکھ سکتا لیکن یوٹیوب سب دیکھ سکتے ہیں بات سب سن سکتے ہیں آپ ہو گئے ان لوگوں کی بات سنتے ہیں میرے میرے گو کافی فیمس ہیں پاکستان میں پہلے لوگ بڑھے دشمن ہوتے تھے اپ الٹا لوگ انہیں پسند کرنے لگے بلکل وہ مہدی جی والی بات ہے پہلے negative comments آتے تھے positive comments چھوٹے لاکھوں سے main cities کی بات نہیں کاری چھوٹی چھوٹے areas وہاں پر بھی لوگ youtube دیکھ رہے آپ لوگ کی بات کو سن رہے سمجھ رہے اور شاید یہ چیز پاکستان کے لئے جب آپ لوگ کمینٹ سنتے ہیں تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے 92 کے اندر میں چھوٹا ہی تھا لگ بگ ہوں گا ساتھ ساتھ سال کا تھا تو میں اس ٹائم پر کیا تھا جب پتا لگا 91 میں ہمارے یہاں سونا گیروی رکھا گیا اور اخبار میں خبار آئی ایک نیوز بریک ہو گئی تھی مجھے یاد ہے میرے پاپا کی آنکھوں میں آسو تھے کہ دیش کا سونا گیروی رکھنا پڑ گیا یہ situation جو اس ٹائم میرے پاپا کی آنکھوں میں آسو تھے یہ میں پاکستان میں آج دیکھ رہا ہوں اور جب عام جنتہ emotional ہو جائے نا عام جنتہ میں اینڈیا جب نائنٹی ٹو میں تھا آج پاکستان کو وہاں دیکھ رہا ہوں ہاں خوڑا ناومید اس لیے ہوں کیونکہ آپ کے یہاں منموہن سنگھ یا ہمارے پی وی نرسیم ماراو جیسے لیڈرز نہیں کمپلیکس ہے لیکن امید پوری ہے یہ تو ہے جب آپ کے یہاں آفیسر ہیں لوگ ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے ملکل سر ہمیں جو ہے وہ لیڈرز چاہیے جیسے بھارت کو لیڈرز ملے جیسے بھارت کو پولیٹیشن ملے ہمیں بھی اس طرح کے پولیٹیشن چاہیے جو ملک کا سوچ ہمیں ابھی تک ایسا کوئی نہیں ملائے اور ہمارے ہاں لیڈر گراؤنڈ سے نکل کے آتے چائے والا نکل کے آرہ پولیج کا پروفیسر نکل کے آرہ کوئی مطلب چائے بیچ مطلب دکاندار نکل کے آرہ سرکاری نوکری کرنے والا نکل کے آرہ جیسے وہ باپ کی بیٹا سمال تو اس کو بار کر دیتے ہیں چاہے راہل کاندی اٹھا لیں نتی او کیا نام لالو کے بیٹے وہ جو جو ہے تیج سوی وگر اٹھالے اکھلیش یاد اٹھالے 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 ان سب کو باہر کر دیتے ہم لوگ گراؤنڈ سے نیتا آپ کے یہاں سب سے بڑی پتا ہے پرابلم کیا ہے آپ کے یہاں گراؤنڈ سے اٹھ کے کوئی نیتا اوپر تک نہیں پہنچ سارے وڈیروں کی اولاد پہنچ نہیں پہنچ دیتے نہیں پہنچ نہیں پہنچ ایسا ہے اس کو ختم کر دیتے یا جان بوجھ کر جان بوجھ کر اگر کوئی ویکیوم create ہوتا ہے تو کسی وڈیرے کی نکمی سی اولاد کو بٹھا دیتے ہیں کہ اے جی توڑا نیا منسٹر اے گا تو وہ ہو جاتا ہے تو سیچویشن آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو ویکیوم ہے نا یہ ڈیساسٹر سروو ہو رہا بار بار جنتا کی بات نیتا تک نہیں پہنچ رہی اور نیتا کی بات جنتا تک نہیں پہنچ رہی اور وہ پہنچ بھی رہی ہے تو وہ سب ہوا بازی والی پہنچ رہی ہے جو گبارے میں ہوا پہتی ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹی create نہیں کر پہ رہی عمران خان پہلا ایسا نیتا تھا زلفی کار علی بٹو کے باد جس کی آواز آم جنتا تک گراؤنڈ لیول تک ڈل تک پہنچی اس نے کچھ بھی کہا میں اچھا نیتا میں اس کو وزنل نہیں باتتا لیکن اس نے چینج کر دیا چینج لیا گراؤنڈ لیول تک امید دی کہ ہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں چاہا اسے خود نہیں بتا کیا کر سکتا ہوں آٹ ویسے بیچ پاکستان کی اکانومی چلا نہیں چلا تھا لیکن کچھ تو کر گیا اور وہ یہ چینج آپ کو آرمی کو بس بس کہتے رہے کہ مجھے لیا تو صحیح ہے مجھے نہیں لائرہ تو تم سب غلط ہو یہ چیز ان کو نہیں چاہیتی جو بھی نیتہ آمار آتے ہی سیٹ پر آتے ہی صرف یہ کہتے مجھے رہنے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ کرپشن کی پکڑو یا انہیں بھی جیل میں ڈالو صرف پولیٹیشن کی گردن پتلی انہیں کو ڈالا جاتا ہے لیکن بارال کیا کریں کچھ بارال ٹھوڑا بہت چینج پھر بھی آرہ اور ہم امید چیز چینج کرنا چاہوں گا solution is not to criticize the سزا دیں اگر پولیٹیشن جیل جا سکتا تو یہ لوگ کیوں نہیں جا سکتے کرپشن میں نہیں 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 problem یہ ہے وہ جیل سے مطلب باد کھائے that is the question of judiciary main thing ہے اپنی position claim کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے مل کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک جگہ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ we are the real authority of Pakistan and you are nowhere جنت ہمارے ساتھ ہے اور تم ہمارا order مانو گے یہ courage آپ کی پارلیمنٹ میں نہیں ہے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں they are not able to hold the position position hold نہیں کر رہے اپنی position hold کریں پارلیمنٹ پوری جنت کھڑی بھی ہوتی ہے ایک بار یہ پارلیمنٹ unanimously resolution پاس کرے کہ we are the honor of this country we would decide and you have to follow our orders اتنی سی بات اگر یہ resolution پاس کرتے ہیں I can guarantee اور یہ اس کے اوپر ڈٹے رہیں دو سال میرم آدھے ہیں دنوں نے بھاگ جائیں گے باقی ایمان داری سے salute کرے یہ نہیں ہوگا کبھی یہ سنا جاتے اور کہیں نہ کہیں شاید لوگوں کو عقل آجائے جو یہ سب changes لا سکتے public کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے Thank you so much public کے ہاتھ میں سب کچھ ہے public میرے جیزی ہے لیکن public کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس لئے کچھ چاہیے چنگاری وہ لگ چکی ہے ابھی وہ pressure بن رہا ہے میں اس لئے بار بار کہ 2030 کہ آس پاس تک آپ کو دکھے گا کچھ نہ کچھ چینج کیونکہ revolution جتنے بھی ہوئے ہیں وہ دھیرے دھیرے پکتے ہیں وہ بیربل کروں گے ضرور بھی امید کروں گا بالکل موسیقی